ان کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے جس علاقے میں یہ سوچتے تھے تو اچھا ان کے خلاف بولیں گے تو یہ کروا دیں گے آج اس علاقے کا ہر وقتی ان کے خلاف آنکھ سے آنکھ ڈال کے کھڑائے ان کی جو اتیچار ہیں اس کا جلم ہے اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا اس سے یہ کر رہا ہے کہ برداست نہیں کریں اگر کوئی آدمی جلم کرے گا تو جلم سہیں گے بھی نہیں میں نے تب کہا تھا علاقے کے لوگوں سے ایس و آرام کی جندگی جی سکتا تھا میرے پاس سارے ریسورسز ہیں لیکن میں نے تب بھی یہ تیہ کیا تھا کہ میں دھول پھاکوں گا اور چاہ پوری جندگی مجھے ایسے ہی دھکے کھانے پڑے لیکن ایک ایک آدمی کو جگانے کا کام کروں گا ایک ایک نوجوان کو جگانے کا کام کروں گا اور خوش خبری علاقے کے لیے یہ خوشی کی بات علاقے کے لیے آج ہجاروں کی تعداد میں نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں جائدہ کے گرگوں نے پوری کمیٹی کو گھیر لیا چاروں طرف سے اور گاؤں میں جا کے دھراتل پر میں نے ایک ایک چیز کا حلوکن کر آیا گہلوت صاحب گلہ پھاڑ پھاڑ کر گہلوت صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک پلوٹ نہیں کھڑی تھا اور ہماری بدھائک نے کروڑوں روپے کا امبار کھڑا کر دیا بہو منجلے امارت نے کھڑی کر دی ہوتلیں بن رہے ہیں فائیو اسٹار ہم نے فائیو اسٹار ہوتلیں بنانے کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا ڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں آج امروکہ میں ہم پہنچے ہیں اور یہاں سے لائیو ریپورٹ ہم آپ کو لگا تھا آپ کو لگا تھا رہے گرانڈ روپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کیا آج بھراتپور کے امروکہ میں جو ایک پنچائت کا آزن کیا گیا پنچائت کے آزن کے بعد ہم آپ کو بتا دے صبح سے یہاں لوگ جو اکھٹے رہے ہیں چیز صاحب ہمارے ساتھیں ان سے بات کریں گے وہ ابھی کاما سے کانگریس کے ٹکٹ کے دوڑ میں ہیں ساتھی بات یہاں آتی ہے کہ یہاں پر جب مکہ منتری صاحب آ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ کیوں اس طرح کی پنچائتیں کی جاری ہیں یہ ساری بات کریں گے پنچائت کی گئی کیوں کی گئی دیکھو یہ پنچائت علاقے کے جمعہ دار لوگوں نے آیوجیت کی تھی اور اس کا ادیس مجھے یہاں آکھے یہ پتا چلا کہ موجودہ رازنیتک جو لوگ ہیں ان کے دوارہ جو پرتاڑیت کیے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے پانچ سال جلم جھیل آئے پرتاڑ نہ جھیلی ہے اس علاقے میں وہ لوگ سب اکٹھا ہو کے اپنی اپنی بات کہنا چاہتے تھے اور علاقے کے لوگوں کو آوان کرنا چاہتے تھے کہ اب واپس سمیں آیا ہے لوگتنتر ہے لوگتنتر میں ووٹ کی طاقت سے ہی کسی کو طاقت ملتی ہے اور اگر کوئی جلم کر رہا ہے تو سمیں آنے پر ووٹ کی طاقت سے ہی اسے کمجور کیا جا سکتا ہے علاقے کے لوگوں نے پنچائت رکھی تھی مجھے کچھ ساتھیوں نے صبح فون کیا ایسے ایسے پرساسن یہاں تمبو ٹینٹ ہٹا رہا ہے فینک رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ غلط ہو رہا ہے کسی کی آواز کو ایسے نہیں دبا سکتے آپ پرساسن کو آڑ لے کر پرساسن کو مہرا بنا کر آپ لوگوں کی آواز کو دبانا چاہو یہ نہیں ہو سکتا دیکھئے جیسے کہ پرساسن کی وجہ سے جو آوازیں ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے بات یہاں آتی ہے کہ مکہ منتری صاحب آ رہا ہے پہلے پرساسن بھی الیٹ ہے ابھی کیونکہ ساتھتاری کو زیادہ وقت نہیں ہے لوگ جو ورود کر رہے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مکہ منتری صاحب کا ضرورت کر رہے ہو دیکھو لوگ پورا پردیس میں ہی ایک آواز ہے پورا پردیس میں ہی ایک آواز ہے کہ کانگریس پارٹی سے لوگ ناراض نہیں ہیں پورا پردیس میں ناراضگی تو ان ویدھائکوں سے ہے جہاں بھی ہے اور وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کا اتیچار لوگوں کے ساتھ کیا ہے ستہ ملتی ہے کرسی ملتی ہے تو وہ جلم کرنے کے لیے نہیں ملتی ہے یہ ایک ریسپونسیبیلیٹی ہے لوگ چنتے ہیں آپ کو اس لیے کہ آپ ان کی آواز بن سکو آپ ان کی لڑائی لڑ سکو آپ جو چننے والے لوگ ہیں انہیں پر جلم کرنے لگ جاؤ تو لوگ ورود کریں اسے سب ایسا تو نہیں ہے جیسے کہ مکہ منتری صاحب یہ ہی آنے والے ہیں جس جگہ آپ ابھی لوگ بیٹھے ہیں جہاں پر یہ لوگوں کی بھیڑ جہاں آئی منچائت کرنے کے لیے تو وہیں مکہ منتری صاحب آنے تو اسے کیا ایک ایفیکس جائے گا کیا ایک سندیج جائے گا کہ ایسا تو نہیں کہ مکہ منتری صاحب کہ ہی ورود میں جھنڈے لے کے اترے ہوں انہیں کی سرکار ہے اگر روڈی کرنا ہے ٹکٹ کی بات ہے ٹکٹ کو چینج کروانے کی بات ہے تو وہاں چاہے آپ ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم کے سامنے ان کا دفتر کے سامنے بیٹھے ہیں جیپورجا ایک بات تو میری سمجھ لو ایس ڈی ایم کے آفیس میں بیٹھنے سے ٹکٹ بدلتے ہیں کیا راجنیتک پارٹی کے فیصلے جنتا سے ہوتے ہیں جنتا ہی لیڈر چنتی ہے اور پالٹیکل پارٹیاں کسی کو بدلنا ہے تو بدلنے کا پالٹیکل پارٹی کرتے ہیں تو ایس ڈی ایم کیا دھرنا دینے سے ایس ڈی ایم کو گیاپند دینے سے ان مسئلوں کا حل کبھی نہیں ہوتا لوگ مکھی منتری آرہے جاہر سی بات سوچ سمجھ کے لیا ہوگا یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سمجھ 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 کوش سمجھ 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 لگتار چھ تاریخ تک ہم لوگ ڈٹے رہیں گے لیکن ابھی کیا نرنے آگے لیا گیا سمجھ سمجھ کے لوگوں نے نرنے یہ بات یہ میں سماج کے لوگوں کے ساتھ ہوں سماج کے لوگ جو تیہ کریں گے میں سماج کا حصہ ہوں میں سماج سے الگ سمجھ ہوں ریپیر کرنے کام نہیں چلے گا اکھ خار کے واپس سے نیا روڈ بنانے کا کام کریں گے اور یہ علاقے کے لوگ کریں گے گڑڑے بھرنے سے کام نہیں چلے گا ریپیر مینٹیننس جو چل رہی مکہ منطری کام نہیں چلے گا اس بار تو جو علاقے کے لوگ نے ٹھان رکھا ہے اس بار تو پرانے جو راجنیتک بنا رکھ پرمپرا کی پہلے اس کا باپ بیٹی ہوگی اس کے بیٹے ہوں گے یہ علاقہ صرف جنجونہ بجانے کیلئے اس علاقے کی رحمہ بھی کرے گا تو اس بار ریپیر مینٹیننس نہیں اس بار کمپلیٹ چینج کریں اس کو بدل کے نئے کسی وقت کو جمعہ داری دیں گے اور میں اپنی دعوے ہوگی ایسا تو نہیں کئی پارٹیاں اور مضبوط یہاں ہو جائے جس طرح کبھی پارٹی پارٹی کا ہی ویروض مان لی ستہ میں ہے سوالوں کو گھمانا فرانا بہت اچھے سے جانتے میں آپ سیدھی سبتوں میں بات بتاتا ہوں یہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب ایک کانگریس پارٹی سے ویروض نہیں کانگریس پارٹی کو ہی ووٹ دیتے آیا کانگریس پارٹی کسی وقت کو بدل کے لاتی ہے انہوں نام بھی نہیں لیا کسی کا باؤ جود اس کے میں امید ہار ہوں اس بات کو کہنے مجھے کوئی سنگ کوچھ نہیں ہے انہوں نے کہا جس کو جتا ہم بھیج کام کریں گے لیکن اگر پارٹی ٹکٹ نہیں بدل تی تو فیر علاقے کے لوگ جو بہتر سمجھیں وہ فیصلہ بھی علاقے کے لوگ لیں تو میں تو علاقے کے جمعیداروں کے ساتھ کھڑا ہوں ان نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کی جو پیڑا ہے ان کی تکلیف ہے وہ میری تکلیف ہے ہم آپ کو بتا دیں بات چیت کی جس طرح کا فیصل یہاں کی جنتہ نے لیا ہے جس علاقے میں یہ پرسپسن تھا کہ ان کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے جس علاقے میں یہ سوچ دیں تو اچھا ان کے خلاف بولیں گے تو یہ کروا اگر کوئی آدمی جلم کرے گا تو جلم سہنگے بھی نہیں اور مولانا نے ایک بات کہی مفتی رزوان صاحب آئے تھے کامہ کے بڑے مدر سے پر تنزیت کرتے ہیں وہ اور بہت بڑی طاقت ہیں وہ اس علاقے کے لئے اور بہت بڑا میسیج انہوں نے دیا انہوں ووٹ کی طاقت سے ان کو اتیا چار کرنے کی طاقت ملتی ہے ہم بنانا جانتے ہیں تو بگاڑ نہ بھی جانتے ہیں اور وہ کہ کہ گئے علاقے کے لوگوں سے اس بار آمنے سامنے مقابلہ ہوگا اتیا چاری کے خلاف ایک میں گھر گھر جاؤ گھر جاؤ گھر یہ مولی مفتی رجوان نے کہا میرے خیال سے بہت بڑا میسیج علاقے کے لئے دے گئے بہت بڑا کام علاقے کے لئے دے گئے جو پرسنل جن سے یہاں کی ویدائک منتری ہیں مولانا پرسنل کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی مولانا نے اپنے بیان میں یہ کہا مولانا نے دنڈے کھائے سرکار کے خلاف لڑائی نہیں تھی مولانا نے جو مہا پر اس کی کسان کا اندولن ہوا مولانا نے دنڈے کس نے پڑھ آئے اس ہی ویدائک نے پڑھ آئے تو لوگ اتی چار کریں گے لوگوں پر لوگ بولیں مجھے کوئی سنگ کوچ نہیں یہ کہنے میں جلم اگر کرو گے لوگ ویرود کریں گے اور ہم ہمارا کام یہ تھا جس دن میں پہلی بار آیا میں نے تب کہا تھا علاقے کے لوگوں سے ایس آرام کی جنگی جی سکتا تھا میرے پاس سارے ریسورس ہیں لیکن میں نے تب بھی یہ تی کیا تھا میں سواغت میں ہم تیار ہیں اور ہم ہماری کوشیس رہے گی ہم منج ساجہ کریں اور اپنی بات رکھیں گے مکہ منترک سامنے اور ہمیں اس طرح کے جو جو گل گلہ پھاڑ پھاڑ کر گہلو ہم لوگ ستہ 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 رہنے بلکل میں آپ کو بتا دوں میں بھی مکتر سے بات کہنا ہے کہ آپ کی بار جو یہاں مکہ منتری صاحب جو آرہے ساتھ تاریخ سے پہلے ہم لوگ چاہتے ہم ملے پرمند کو ساجہ کریں ساتھی یہ بھی کہنا اگر یہاں سے چنج کیا جاتا تو کہیں ستہ میں کانگریس پارٹی آئے گی اگر نہیں بھی کیا جاتا ہے تو لوگ نردل چنان آم جنتا جو ہے وہ اپنے ٹکیٹ کے آدھار پر چنان چنان لڑائے گی کسی بھی چیرے کو بھی مانگ سیدھا سیدھا کہ اگر اب کی بار چنان ہوگا اس میں کانگریس پارٹی اگر بدل کرے تو ٹھیک ہے نہیں کرتی ہے تو ہم لوگ دوسری اور جائیں گے چاہے نردل لیے اس کا وہ چھہ تاریخ کو بھی جا کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا نردنے نکل کل آتا ہے جنت نے جو کہا ہے ساتھی یہاں نیتا اور یہاں جو موجودزان لوگ جو پہنچ ہوں سے بھی ہم بتانا چاہتے کہ جنت جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہے کیمرا پرسن اسماعیل منان کے ساتھ اپنا جو لی ڈی ٹی منیو سے دھنے واد